موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدسیر تو آر میں حاضروں ہوں ایک لیٹس ابڈیٹ کے ساتھ تمام ان سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس یونیورسی و سوابی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں پتا کیا اپلائی کا پوسیس کیا ہے کون کون سو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپرشنٹی کون کون سو افیلیبل ہیں میرٹ کا ایچ ان ایوی تنگ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ رسکس کریں گے اس سے پہلے میں اپنے تمامی برسی ریکویسٹ کروں گا پلیز ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہریکیسن کی لیٹس انفرومیشن بھی ملتی رہے اب بات یہ ہے کہ آپ کے بینفیٹ کیلئے ہم نے ہوم اپلائی کی بھی سروع شروع کی ہے آپ پاکستان یا انٹرینیشنل اور کسی بھی سکولشپ کیلئے کسی بھی جوگ کیلئے کسی بھی جگہ ایڈمیشن کیلئے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ گھر بیٹھے ایک کال اور ایک میسیج پر اپلائی کروا سکتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کو گھر بیٹھے اون اپلائی بھی کر دیں گے آپ کا بینک اچلا بھی پی کریں گے آپ کے ڈاکومنٹ ایسس کریں ایچ ایمیتنگ سارا کچھ ہم لوگ خود کریں گے تو اس کے لئے آپ کو کسی بھی شاک پر کسی بھی دکاندار کے پاس سے کسی بھی جگہ پر جانے کی کوئی جورت نہیں ہے سمپلی گھر بیٹھے کانٹیکٹ کریں تمام انفرمیشن کو فیل ہی حاصل کریں اب بات کہ لیے تو سوابی کے حوالے سے یہاں پر میں سوابی سارچ کروں جیسے ہی آپ کے سامنے اوپن ہوتی ہے تو یہاں پر پبلک سیکٹر ہے سوابی کے اندر سوابی بھی ہے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو سوابی کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ساری پروائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ دوسری انسی کی بھی بھی در پیسے جو پروائیڈ کرتے جائیں گے جیسے یہاں پر میں کلک آٹ کرتا ہوں یہاں پر دیپارمنٹس آلائن پورٹل یہاں پر ایڈمیشن کی ٹیپ میرے سامنے آویلیبل ہوتی ہے تو میں ایڈمیشن کی ٹیپ کو اوپن کرتا ہوں جیسے ایڈمیشن کی ٹیپ کو اوپن کرتا ہوں یہ خیبر پختون خان کے اندر ایک یونویسی ہے جو ایک پربلک سیکٹر کی یونویسی ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کریں گے یونویسی کو جیسے ہی پورٹل کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کو جو افیشل پورٹل ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے جسے کی اوپر ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہوں گی جس کے اندر آپ نے اپلائی بھی کرنا ہے پروگرام کی ڈیٹیل بھی اویلیبل ہے اس کے اندر کون کون سے سٹورنٹس الیجیبیل ہو سکتے ہیں بعض جنہوں نے ابھی ایف ایسی پارٹو کے پپر دے دی ہیں اور پریکٹیکل بھی دے رہے ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ سرین لوگوں نے اپنے ایف ایسی پہلے کلیئر کی ہوئی ہے دوزار اکیس یا دوزار بازی یا دوزار انیس کے اندر یا دوزار بیس کے اندر جب بھی کلیئر کی ہے وہ سٹورنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر کون کون سے سٹورنٹس او کون کون سے پروگرم آویلیبل ہے وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی تھوڑے سی نیٹس کا یشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یشو آ رہا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پروپر دیکھے سا اپنے پروگرام کو دیکھ کے پروپر دیکھے سکو فیکٹر کو ایلوکیٹ کر کے آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ آپ نے غلط منچن نہیں کرنا کسی کا مینچن کر دیتے ہیں یا کمٹیکٹ نمبر کسی کا مینچن کر دیتے ہیں یا اسی طرح فوٹوگریف کسی اور کی اپلوڈ کر دیتے ہیں سو اس سے اپلائی کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اپنے تمام ڈیلز کو پروپر دیکھ سے کلیر آٹ کریں پھر اپلائی کریں آپ جیسے ہی آپ انفرمیشن کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ سامنے آپ کے ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے یہاں پہ ڈی فارمیشن جیسے بھی پروگرام آویلیپل ہیں کیونکہ بہت کسٹرنسپوز زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں جیسے پروگرام چلی ہے یہاں پہ میرے پاس فال ٹونٹی ٹونٹی ٹھری کی جو آڈیورٹائزمنٹ ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ اپن ہو جاتی ہے تو ہم لوگ پروگرام کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے لاسٹیئر اور میرے کے حالے سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور فیسٹر کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں انڈر گیڈ پروگرام کا جو ہے وہ ڈگری پروگرام کو اس کو سیلیکٹ آٹ کرتا ہوں چھے تحریک کو یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے یہاں پہ میرے سامنے ڈاؤنڈ ہو رہتی ہے ہوں لوڈ ہونے کے بعد ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ کون کون سے پروگرام اویلے بہل ہے کیونکہ یہ ڈسکس کرنا بہت لازمی ہوتا ہے اور سٹڈینٹس بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اس کے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ڈی فورمیسی پروگرام ہے جس کے فرسٹ ڈیوین اور ایچ ان ایویتنگ سارا کچھ ڈسکس کیا گیا ہے رامی ساریخی thee ٹوائی ورابی ٹوائی کیا ہے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سارا کچھ ایسی طرح یہاں پہ میں ڈسکس کرتا چلوں یہاں پہ ڈپارمنٹس آ جاتے ہیں میرے سامنے افیشل پورٹل آ رہا ہے جس پہ میں اپلائی کرنا ہے اب جیسے ہی اپلائی کرنا ہے تو اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پروفر دیکھے سے اپنی انفرمیشن کو ایڈ اپ کریں گے بعض کتی ہی ہوتے کہ کچھ سٹنڈیٹس کیا کرتے ہیں کو ڈریکٹ لیاکے لاؤ گن کرنا ہے تو آپ نے ڈریکٹ لیاکے لاؤ گن کرنا آپ نے sign up کرنا ہے sign up کرنے کے بعد اپنے account create کرنا ہے account create کرنے کے بعد اپنے اپنے اپنا اپنے ای میل لگائی ہوگی وہ اور جو password آپ نے لگا ہے وہ آپ نے login کرنا ہے اس کو access کرلینا ہے access कرنا ہے کے بعد آپ کیا کریں گے اپنا email password کو login کریں گے آپ اپنے biograffiky information کو mention گے آپ اپنی جو انفرمیشن ہے اس کو پوٹ اپ کریں گے اور اسی طرح پھر آپ اپنے اپنے انفرمیشن کو منشن کریں گے اپنے تھوڑا سی ویب سیٹ سلو ہو رہی ہے یا نیٹ کا ہی کوئی چیشو ہے تو آپ نے کیا کریں گے جو میں نے باتیں بتائیں آپ اس کو فالوڈ کریں ای ہوپ کہ یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لوگ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپلائے بھی کروانا تو آپ لوگوں سے کنسنٹ کریں جزاک اللہ شکریہ موسیقی